انہوں نے پوچھا کہ کیا بغیر دپٹے کے کوئی خاتون اپنے گھر میں گھوم پھر سکتی ہے گناہ تو نہیں ہے یہ کوئی گناہ نہیں ہے کسی نامہرم کے نگاہ پڑھنے کا اندیشہ نہیں ہے تو بالکل آپ گھر میں بغیر دپٹے کے گھوم پھر سکتی ہیں کوئی فرضیہ واجب نہیں ہے یہ ضرور ہے کہ جب آپ گھر میں داخل ہوتے ہیں تو بسم اللہ الرحمن الرحیم کہہ کے کنڈی لگا دیں اپنے گھر میں سورہ بقرہ کی تلاوت رکھیں خصوص طور پر آخری رکو تو انبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس گھر میں سورہ بقرہ پڑھی جائے اس گھر سے شیعتین بھاگ جاتے ہیں تو اس طرح کی برکت والی چیزیں قرآن بھی پڑھیں نماز بھی پڑھیں تو پھر شیعتین تو رہتے نہیں ہیں ہاں اگر کسی گھر میں ایسا ہو کہ وہاں پہ خلاف شرع اموری ہوتے ہیں نماز پڑھتے ہیں نماز سالہ سال گزر گئے قرآن نے پڑھے جاتے کئی کئی سال گزر گئے فجر کی نماز نصیب نہیں ہوئی اور الٹے سیدھے خلافاتی کام ہوتے ہیں تو وہاں پر پھر ایسا ہوتا ہے کہ کافر جنات ٹھکانہ بنا لیتے ہیں کیونکہ وہ تو دوستی محسوس ہوتی ہے اپنائیت سے ہم جن سے محسوس ہوتے ہیں اور اس میں پھر یہ خطرہ ہوتا ہے کہ جو عورتیں اس طریقے سے بے پردہ گھر میں بھی ہونچا ہے تو پھر وہ جنات کے اثرات ان تک پہنچ سکتے ہیں لیکن عمومی طور پہ آتے نہیں ہیں جنات یہ بعض ایسے سیچویشنز ہوتی ہیں کہ آ جاتے ہیں ورنہ عمومی طور پہ لوگوں سے بھاگتے ہیں اور روشنیوں سے بھاگتے ہیں دھیروں میں زیادہ رہنا پسند کرتے ہیں تو اگر گھر میں آپ اس طرح قرآن پاکی تلاوت وغیرہ رکھیں کوئی پرابلم نہیں ہے پھر آپ بغیر دوپٹے کے رہ سکتی ہیں اور ان جنات کے اثر سے قطعہ نظر اگر شرعی مسئلہ کے کیا دوپٹہ اتارنا گھر میں بھی گناہ ہے تو کوئی گناہ نہیں ہے اگر شوہر ہیں یا مہارم ہیں آپ کی یا سب خواتین ہیں تو بلکل دوپٹے کے بغیر گھر میں رہ سکتی ہیں کوئی گناہ نہیں ہے